تمام وزیر میدان میں تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے سلطان غیاس الدین بھی ان کے ساتھ شریک تھا اچانک سلطان کا نشانہ غلط ہو گیا اور وہ تیر ایک بیوہ عورت کے بچے کو جا کر لگا اس سے وہ مر گیا سلطان کو بتا نہیں چل سکا وہ عورت قاضی سلطان کی عدالت میں پہنچ گئی قاضی سراجدین عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کیا بات ہے تم کیوں رو رہی ہو عورت نے روتے ہوئے سلطان کے خلاف شکایت لکھوائی سلطان کے تیر سے میرا بچہ ہلاک ہو گیا ہے قاضی سراجدین نے عورت کی بات پوری توجہ کے ساتھ سنی اور پھر اسی وقت سلطان کے نام وارنڈ جاری کیا آپ کے خلاف شکایت آئی ہے فوراں عدالت میں حاضر ہو جائیں اور اپنے خلاف آنے والی شکایت کا جواب دیں قاضی نے یہ وارنڈ عدالت کے ایک پیادے کو دے کر ہدایت کی کہ یہ وارنڈ فوراں سلطان کے پاس لے جاؤ پیادے کو یہ وارنڈ دے کر قاضی سراجدین نے ایک کھولا نکالا اور اپنی گدی کے نیچے چھپا دیا تو اس نے دیکھا کہ سلطان کو درباریوں نے گھیر رکھا ہے اور قاضی کا وارنڈ سلطان تک پہنچانا بہت مشکل ہے یہ دیکھ کر پیادے نے اونچی آواز میں آزان دینا شروع کر دی بے وقت آزان سن کر سلطان نے حکم دیا آزان دینے والے کو میرے پاس پیش کیا جائے پیادے کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا سلطان نے گرج کر پوچھا بے وقت آزان کیوں دے رہے تھے پیادے نے کہا کہ قاضی سراجدین نے آپ کو عدالت میں طلب کیا ہے آپ اسی وقت میرے ساتھ عدالت چلیں یہ کہتے ہوئے پیادے نے قاضی صاحب کا وارنڈ سلطان کو دیا سلطان فوراں اٹھا ایک چھوٹی سی تلوار اپنی آزان میں چھپائی پھر پیادے کے ساتھ عدالت پہنچ گیا قاضی صاحب نے بیٹھے بیٹھے مقتول کی ماں اور سلطان کے بیان باری باری سنے دونوں فریق کی باتوں کو مکمل سن لینے کے بعد پھر فیصلہ سنایا غلطی سے ہو جانے والے قدل کی وجہ سے سلطان پر کفارہ اور ان کی برادری پر خون کی دیت آئے گی ہاں اگر مقتول کی ماں مال کی کچھ مقدار پر راضی ہو جائے تو اس مال کے بدلے سلطان کو چھوڑا جا سکتا ہے سلطان نے لڑکے کی ماں کو بہت سے مال پر راضی کر لیا پھر قاضی سے کہا میں نے لڑکے کی ماں کو مال پر راضی کر لیا ہے قاضی نے عورت سے پوچھا کیا آپ راضی ہو گئی ہیں جی ہاں میں راضی ہو گئی ہوں عورت نے قاضی کو جواب دیا اب قاضی اپنی جگہ سے سلطان کی تعظیم کے لئے اٹھے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھایا سلطان نے بغل سے تلوار نکال کر قاضی سراج الدین کو دکھاتے ہوئے کہا اگر آپ میری ذراسی بھی ریایت کرتے تو میں اس تلوار سے آپ کی گردن اڑا دیتا قاضی نے بھی اپنی گدی کے نیچے سے کوڑا نکال کر سلطان غیاس الدین کو دکھاتے ہوئے کہا اور اگر آپ شریعت کا حکم ماننے سے ذرا بھی ہچ کی چاہتے تو میں اس کوڑے سے آپ کی خبر لیتا بیشے کیے ہم دونوں کا امتحان تھا بھلے زمانے میں ایسے بھی حکمران تھے اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے عادل جج اور نیک حکمران عطا فرمائیں آمین ٔی بھلے زماننا ایسے